السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بذرگو دوستو تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی مفتی صاحب نے یہ کرکیٹرز کی تصویر سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے نصیحت ہے اور سبق ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْتَبِرُوا يَا أُلِلْأَبْصَار قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثالوں سے سمجھایا اور اس لئے جانوروں کی مثالوں سے سمجھایا کیونکہ جو عرب تھے ان کے سامنے چوبیس گھنٹے وہ چیزیں تھی جیسے قرآن کریم میں فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جو چیزیں عربوں کی نظروں کے سامنے تھی اسی سے اللہ نے ان کو سمجھایا تھا دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا اور اسی طرح سے آسمان کی طرف اور زمین کی طرف اور پہاڑوں کی طرف مکت المکرمہ میں تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو یہ ساری مثالیں اس لئے دی گئی تاکہ انسان ان سے درس حاصل کرے ایسے ہی ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں ہم اس کو سرسری طور پر نظرانداز کر دیتے ہیں حالانکہ وہ نظرانداز کرنے کی نہیں ہوتی ہے بعض باتیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر عبرت اور نصیحت جو ہیں نہ وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے ابھی دیکھئے یہی تصویر یہ دو کرکیٹرز کی تصویر ہیں سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک کرکیٹر ہے اور ٹی وی میں جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک کرکیٹر ہے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری انڈین جو انٹرنیشنل ٹیم ہے یہ اس کے سدسی ہے یہ اس کے ممبر ہے جن کا نام ہے سوریہ کمار یادو اور جو ٹی وی سکرین میں نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے سرفراز خان اور وہ ہماری انڈیا کی جو بی ٹیم ہے اور وہ ٹیم جو رنجی ٹرافی کھیلتی ہے اور جو ڈومیسٹک کرکیٹ کھیلتی ہے وہ اس ٹیم کے فرد ہے مطلب دونوں کے مرتبے میں فرق یہ ہے کہ سوریہ کمار یادو جو ہے وہ سینئر کی کیٹا گری میں آتے ہیں سرفراز خان جونئر کی کیٹا گری میں سوریہ کمار یادو جو ہے وہ بڑے کھلاڑی ہے اور سرفراز خان جو ہے وہ چھوٹے کھلاڑی میں شمار ہوتے ہیں اس کے باوجود ایک اکٹوبر دو ہزار بائیس یعنی کل سرفراز خان نے ایرانی ٹروفی کے اندر ریسٹ آف انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک سو دو رن بنائی جیسے ہی انہوں نے وہ رن بنائی تو سوریہ کمار یادو نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اور کہا کہ میری طرف سے سرفراز کو بہت بہت مبارک بات اب دیکھو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ سوریہ کمار یادو جو ہے بڑے کھلاڑی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سرفراز خان کی حوصلہ افضائی کی ہمت افضائی کی اور باقی لوگوں کو بھی یہ میسیج اور پیغام دیا کہ کسی نے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو تم نے اس کے ترقی کا حصہ بننا چاہیے اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو سوریہ کمار یادو نے یہ تصویر شیئر کی ایک اکٹوبر کو اور دوسرے دن دو اکٹوبر کو خود سوریہ کمار یادو کا مقابلہ تھا ساؤت افریقہ کے ساتھ میں ہماری جو انڈین ٹیم ہیں اور اس مقابلے کے اندر سوریہ کمار یادو نے بائیس گیندوں میں بانسٹ رن بنائی یعنی پورے میدان میں ایک آنڈھی توفان کی طرح سے پانچ فور پانچ سکس لگائے اور انڈین ٹیم کا جو اسکور ہے اس کو دو سو سنتیس تک انہوں نے پہنچا دیا اب دیکھو عبرت کیا ہے اس میں عبرت یہ ہے کہ سرفراز خان نے ایک سو دورن بنائے تھے تو سوریہ کمار یادو نے اپنا دل بڑھا کر کے ان کے اس کام کی تعریف کی اور اس کام کو جو ہے انہوں نے اپریشیئٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سوریہ کمار کے ساتھ میں جو معاملہ کیا کہ سوریہ کمار یادو جو ہے انہوں نے بھی رنوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ صرف بائیس گیندوں میں بانسٹ رن بنا دیئے یعنی ان کے لئے اللہ نے پھر کوئی کمی نہیں کی اس سے ہم کو یہ عبرت ملتی ہے کہ کوئی انسان اگر آگے بڑھ رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے تم اگر سمجھو اس کے آگے بڑھنے یا ترقی کرنے کا حصہ بن رہے ہو تو اس سے تمہارے ترقی میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے جو نیٹ کا ریزلٹ ہے نیٹ جو ایم بی بی ایس کے ایگزیم کے لئے نیٹ کا ایگزیم دینا پڑتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ کے اچھے مارکس آتے ہیں چھے سو سے اوپر تو زیادہ تر چانسس ہوتے ہیں آپ کا ایم بی بی ایس کے لئے نمبر لگنے کے اب مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ وہ ماشاءاللہ اس کو چھے سو سے اوپر جو ہے نمبر مل گئے اب اگر ہم کو نہیں ملے یا ہمارے بیٹے کو نہیں ملے یا ہماری بیٹی کو نہیں ملے تو یہ ٹائم حسد کرنے کا یا جلن کرنے کا یا دل میں یہ سوچنے کا نہیں ہوتا ہے ارے ارے ہمارے بچے کو نہیں ملے یا دوسرے کا بچہ جو ہے یا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریب کا کوئی بچہ ہے اور اس بچے کا نمبر لگ گیا یا اس کو زیادہ مارکس مل گئے تو بعض اوقات دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ارے ہمارے بچے کو کیوں نہیں مل رہے دوسروں کے بچوں کو زیادہ کیوں مل رہے ہیں تو یہ جو ٹائم ہے نا اپنے دل کو بڑا کر کے یہ سوچنے کا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ سال یہ بچوں کا نمبر لگا ہم اور محنت کریں گے اور اگلے سال انشاءاللہ ہمارا بھی نمبر لگیں گا دیکھو اس کو کہتے ہیں اسات قلبی اس کو کہتے ہیں اسات زرفی جب آپ ایسا کرتے ہونا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتے ہیں لیکن وہیں پر اگر کوئی انسان کنجسٹرڈ مائنڈ ہو کر کنجسٹرڈ مائنڈ کی سے کہتے ہیں دوسروں کے لئے روڑے ڈالنا دوسروں کے لئے رکاوٹے پیدا کرنا یا یہ سوچنا کہ نہیں بس ہم نے ہی آگے بڑھنا چاہیے ہم نے ہی ترقی کرنا چاہیے ہمارا ہی نام ہونا چاہیے ہر جگہ ہماری ہی ہوا ہوا ہی ہونا چاہیے یا ہمارے ہی بچوں نے آگے بڑھنا چاہیے دوسروں کے بچے نہ آگے بڑھے نہ دوسروں کے بچے ترقی کرے تو یہ چیز جو کیا ہوتی ہے یہ آگے چل کے آپ کے لئے بھی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے اور آپ کے اپنے بچوں کے لئے بھی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ پہلے اسٹیپ میں ہی آپ کنجسٹرڈ مائنڈ ہو گئے اور پہلے اسٹیپ کے اندر ہی آپ پہلے اسٹیپ کے اندر ہی آپ نے اپنی سوچ کو اتنا زیادہ چھوٹا کر دیا اور میں آپ کو اس کی بھی مثالیں دیتا ہوں جیسے میں نے ابھی سرفراز خان اور سوریہ کمار یادوں کی مثال دیا میں آپ کو ایسی بھی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جس کے اندر لوگوں نے دوسروں کے ترقی یا کامیابی کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کیے اور سازیشے کیے یا پلاننگ کیے بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر امامت کی لائن ہے کہ بھائی کسی بندے کو اپنے کو جو ہے امامت سے نکالنا ہے تو اس کے لئے سازیشے کرو پلاننگ کرو مشورے کرو کسی کو مدرسے سے نکالنا ہے یا کسی کو جو ہے نا اس طرح سے کسی کو جاپ سے نکالنا ہے یا کسی کو جو ہے کمپنی میں کام سے نکالنا ہے یا کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اب اس کے مقابلے پہ دوسرے کو کھڑے کرنا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے تو اس طرح کی جو اوچھی حرکتیں ہوتی ہیں تو یہ اوچھی حرکتیں جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی اسی میں جاتی ہے یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں یعنی اگر وہ مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھ رہے تھے وہاں پہ جب یہ اوچھی حرکتوں میں لگے ہوئے تھے تو پڑھائی کے زمانے میں اسی اوچھی حرکتوں میں ان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے اس کے بعد میں جب ان کے اپنے پڑھانے کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت میں بھی پھر دیگر آسا تیزہ ہے یا دوسرے آسا تیزہ اب وہ انہی حرکتوں میں جو ہے اپنے ساتھ میں کام کرنے والوں کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں یا پھر دکانداری کی لائن ہے تو اس میں پھر وہ انہی حرکتوں کے مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی خود کی جو زندگی ہے وہ بے مقصد انہی چیزوں کے اندر گزرتے رہتی ہیں اور وہ اس کو کام سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ جو فطرت ہوتی ہے نا جب تک آدمی اپنے اندر سے اس کو نہیں بدلتا اپنے اندر سے خود اپنے آپ کو مضبوط کر کے کہ بھئی مجھے کیا کرنے کا ہے میں اپنے ترقی کے بارے میں سوچوں اور دوسروں کے ترقی کا میں ذریعہ بنوں تو اللہ تعالی مجھے بھی نوازیں گے اور میں آپ کو اس لائن سے اقدم اس پشت الفاظ میں یعنی واضح طور پر یہ بولنا چاہوں گا میں اس معاملے میں اللہ تعالی کا کروڑوں درجے شکر آدھا کرتا ہوں الحمدللہ میرے طالب علمی کے زمانے میں میں میرے ساتھ میں پڑھنے والے دوسروں کو سبق یاد دلاتا تھا اور پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں جن کو میں یاد دلاتا تھا میرا ایک دوست جو ہے مرات وڑے کے اندر ایک مدرسے کا محتمی میں وہ اکثر مجھے میسیجز وغیرہ کرتے رہتا ہے اسی طرح سے طالب علمی کے زمانے کے بعد جب ہمارے اپنے پڑھائی کا زمانہ آیا یعنی پڑھانے کا زمانہ آیا اس زمانے کے اندر بھی ہم نے حتی الامکان کوشش یہ کیے بھئی لوگوں کے ترقی کے لیے ہم اللہ تعالی ہم کو جو ہے ذریعہ بنائیں اور ہم دوسروں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں بھلا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم دنیاوی لائنوں کے اندر گئے تو اس میں بھی ابھی بھی الحمدللہ میرا یہی کام ہے اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے میں اس پہ اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا رہتا ہوں گا جس کے اندر اللہ تعالی کسی نہ کسی کے روزی سے لگانے کا ہم کو ذریعہ نہ بناتا ہوں گا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ہمارے ریفرنس سے اور جو ہمارا نیٹورک ہے اس طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں روزگار ملتا ہے اور اب اس کے لیے ہم اوفیشل کام شروع کرنے والے ہیں ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ میں میرا جو ہے ٹائی اپ ہونے والا ہے وہ اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اللہ لیلان یہ کام شروع کریں گے اور وہ بھی مفت میں اس کی کوئی فیس نہیں رہے گی کوئی فیس آپ لوگوں سے نہیں لی جائیں گی وہ آگے کا مسئلہ ہے ابھی نہیں اس لیے میری ابھی ریکویسٹ یہ ہے اس لائن سے کوئی مجھے ابھی میسیج بھی نہ کرے اور ای میل بھی نہ کرے کیونکہ جب تک میری ایک عادت ہے جب تک جو ہے نا جو گورمنٹ کے رولز ریگولیشن سے اس پہ ہم پورا یعنی جب تک وہ پورا کمپلیٹ نہیں کرتے ہم اس لائن سے کوئی اعلان نہیں کرتے ہیں تو ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا ہم دوسروں کے لیے سیڑی بنے دوسروں کے لیے پل بنے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھی روزی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے اتنی سہولت اتنی آسانی والی روزی کا میرا معاملہ ہے جس کمپنی میں میں بھی جوب کرتا ہوں وہاں پہ میری کوئی ٹائمنگ نہیں ہے بس کام دیا ہوا ہے وہ کام آپ نے ان کو جو ہے مکمل کر کے دینا ہے ٹائم لائن کے اندر پھر چاہے تم اس کو رات میں کمپلیٹ کرو دوپہر میں کمپلیٹ کرو صبح میں کرو کبھی بھی کرو لیکن جو ٹائم آپ کو دیا ہوا ہے اس کے اندر اندر پورا کر کے دینا ہے تو یہ اللہ کا ہمارے ساتھ کرم کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اللہ کے دوسرے بندوں کے بارے میں بھلا سوچے اور یہ سوچے کہ بھائی دوسروں کو بھی روزگار ملنا چاہیے دوسروں کے بھی زندگیوں میں خوشیہ آنا چاہیے اور آئی اور ایسے سیکڑو لوگ ہیں دعائیں دینے والے تو بتانے کا مقصد یہی ہے اپنے دل کو آپ وسیع الزہن رہ کر وسیع القلب رہ کر کام کیجئے اپنے دل کو وسی کیجئے وسی لوگوں کی ترقی کا ذریعہ بنی ہے جیسے سوریہ کماری آدھوں نے اپنا دل بڑھا کیا کہ سرفراس خان آگے بڑھ رہے ہیں تو ما شاء اللہ اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا دوسرے دن انہوں نے بھی ریکارڈ بریک کر دیئے ایسے ہی دوسروں کے اگر آپ روڑا بنتے ہو نہ روڑا یا رکاوڑ بنتے ہو اس کے بھی میں آپ کو سناتا ہوں ایک دو عبرتناک واقعات تھا کہ آپ کو اس سے بھی نصیحت حاصل ہو کہ اللہ کا نظام دونوں طرف ہے جہاں آپ دوسرے کے ترقی کا ذریعہ بنوں گے تو اللہ آپ کو نوازیں گے بھی لیکن جہاں آپ دوسرے کے لیے رکاوڑ بن رہے ہو یا آپ دوسرے کے روزی پہ پیر دینے کا ذریعہ بن رہے ہو یا آپ دوسرے کے جو ہے کسی بھی لائن سے آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہو تو میری یہ بات لکھ کر رکھنا آپ نے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے اندر ہی آپ کے اس عمل کا جو ہے وہ خمیازہ آپ کو بھگتنا نہ پڑے جیسے میں آپ کو بتا دوں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا ہوں ایسے بھی لوگ اماموں کو امامتوں سے نکالنے کے لیے جنہوں نے سازیشے کی پلاننگ کی میں بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں وہ لوگوں لوگوں کو بعد میں دوا خانوں میں ایڈیاں رگڑنے کی نوبتیں پڑی ان کے گھر بھگ گئے سونے کے زیورات بھگ گئے اور بعد میں اسی مسجد کے اندر اور وہی اماموں نے جو ہے نا چندہ جمع کر کر کے ان کا علاج کرائے اور ان کے لیے جو ہے پیسے دیئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بچ نہیں سکے اور ان کا انتقال ہو گیا ایسی ایک مثال نہیں ہیں میرے پاس میں ایسی پچاسو مثالیں ہیں اور صرف امامت کے لائن سے نہیں بتا رہا ہوں میں دوسری لائنوں کے اندر بھی آپ اگر کسی کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا اور بس اب تو میں نے تو کامیہ بھی حاصل کر دیا اور ترقیب میں پہنچ گیا یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو واقعہ ہے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائیں دوسروں کے زندگی میں خوشی لانے والا بنائیں دوسروں کے لئے راستے پیدا کرنے والا بنائیں دوسروں کے لئے روزگار کے ذریعے بنانے والا بنائیں دوسروں کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے کسی ایک بندے کو بھی ہمارے سے فائدہ پہنچ گیا سمجھنا ہماری زندگی کامیاب ہے اللہ تعالی ہم کو دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بننے سے اللہ تعالی ہم کو دوسروں کے زندگیاں برباد کرنے کا ذریعہ بننے سے اللہ تعالی ہم کو دوسروں کے خلاف سازی شے پلاننگ اور اسی طرح کی خواستوں سے ہماری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ